اسلام علیکم ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فائبر ٹو ہوم کنیکشن ایف ٹی ٹی ایچ کو کیسے گھر میں آپ اپنے بل بوتے پر مطلب خود لگا سکتے ہیں تو یہ میں ایک راوٹر لے رہے ہوں یہ راوٹر ہے فائبر راوٹر اس کی جو نشانی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو آپ کو فائبر کے لیے ضروری ہیں اور آگے آپ کو میں جی پون ای پون اور ایکس پون کا بھی تھوڑا بوتا ایڈیا دوں گا کہ وہ کیا ہوتی ہے اور ابھی چلتے ہیں اور جا کے اپنے فائبر کنیکشن کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک وائر چاہی ہوگی فائبر کی وائر یہ فائبر آپٹک کیبل میں لے ہیں وہ آپ نے اپنا میئر کر لینا ہے اپنے گھر کے حساب سے کہ آپ کا جو آئی ایس پی انٹرنیٹ سرویس پرووائیڈر کا جو فائبر پوائنٹ ہے وہاں سے لے کر آپ کے گھر تک کتنی آتی ہے تو یہ میں نے میئر کر کے خرید لیے یہ آپ کو راجہ بزار سے مل جائے گی اور آپ کو کہیں سے بھی آپ کے گھر کے پاس سے مل جائے گی جہاں پہ بھی فائبر کے دکانیں موجود ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی بزار سے بہثانی مل جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری فائبر کیبل ہے یہ ٹو کور کیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ ہے اور ایک بلو ہے یہاں بھی میں آپ کو تھوڑا سپریٹ کر کے دکھاؤں ایک اور کیبل میرے انگلی کے ساتھ ہے اور یہ ساتھ دو ہیں بلو اور ریڈ تو آپ نے دو کیبل لے لینی ہے تاکہ یہ آپ کی ایک اور خراب بھی ہو جائے تو آپ دوسری کو یوز کر سکیں تو اس سے اوپر کی کیبل بھی ملتی ہیں تو اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں چھت پہ اور سب سے پہلے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک پیچ کورڈ کی ضرورت پڑے گی یہ پیچ کورڈ یہ جو ہوتا ہے یہ بلو گلر کا ہوتا ہے اور گرین کلر کا ہوتا ہے تو یہ جو آپ کے راوٹر کے نیچے جس کلر میں ہوگا آپ نے اسی کلر میں لینا ہے تو یہ ایک ایسی پی پوٹ ہوتا ہے اور ایک یو پی سی تو یہاں پہ یہ ایک اپی سی ہوتا ہے اور ایک یو پی سی ہوتا ہے تو یہ والا یو پی سی ہے اور اپی سی والا وہ گرین ہوتا ہے تو یہ یہاں سے دیکھیں یہاں سے دونوں سائٹوں پہ اس کے کنیکٹر لگے ہوتے ہیں لیکن میں خالی والا لائے ہوں تو یہ آپ کو کنیکٹر والا بھی ملے گا تو آپ نے ایک سائٹ سے کارٹ لینا ہے یہاں پہ یہ اس کے اندر فائبر آپٹک کیبل ہوتی ہے اس پلاسٹک کے اندر تو ابھی میں آپ کو لائٹ بھی یہاں سے گزار کے دکھاؤں گا اور یہاں سے یہ نکل آئے گی تو اس کے بعد آپ کو یہ والی بھی وہی سیم کیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی والی کیبل ہے دونوں سائٹوں سے اس میں بھی فائبر آپٹک آ رہی ہے تو پیچ کارٹ کیبل پہ یہ میں آپ کو اگر دکھاؤں تو اس پہ کچھ رائٹنگز بھی ہوئی ہوئی ہیں یہ آپ گھر سے ذرا پڑھ لیں آپٹیکل فائبر کیبل اس ایم وان ٹوانٹی فائف یہ پی وی سی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپٹیکل فائبر کیبل ہو گئی یہ آگے اس لیے ہے کہ ڈریکٹ بلیک کیبل جو ہے وہ اس کنیکٹر میں نہیں جا سکتی کنیکٹر کی ہے آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں سٹیپ کافی چھوٹی ہے تو اس لیے ہم جو ہماری تار گھر میں آئے گی بلیک فائبر کا آپٹیک کیبل جو ہمارے آئی ایس پی سے آئے گی اس کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کر دیں گے اور وہ آگے سے یہاں پہ ہمارے راوٹر میں لگ جائے گی تو یہ والا میرے راوٹر کے نیچے گرین ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور کیبل ہمیں چاہیے یہ والی ایترنیٹ کیبل اگر آپ اس کا کنیکشن سی پیو وغیرے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپشنل ہے یہ آپ لینا چاہے نہ لینا چاہے آپ کی مرضی جو ہمارا راوٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا راوٹر بھی سامنے پڑا ہوئے تو اس میں جو پوٹس آگئے ہیں اس میں میں آپ کو پوٹس دکھا دیتا ہوں ایک پاور کا ہے آن آف کا پون ہے مطلب پیسیف آپٹیکل نیٹورک اس کے بعد لاؤس ہے اس کے بعد انٹرنیٹ ہے اس کے بعد لین ون لین ٹو لین ٹری لین فور اور اس میں دو ٹیلی فون کے بھی اپشن ہے فون ون فون ٹو اور یہاں پہ ایک وائی فائی کا بھی اپشن ہے اور اس کے بعد وی پی ایس کا بھی ہے اور یو ایس بی کا بھی اپشن ہے ہمارے پاس تو سائٹس سے میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک وائی فائی کا اپشن ہے وائی فائی آن آف کا بٹن ہے اس کے بعد وی پی ایس کا بٹن ہے اس کے بعد یو ایس بی کا ہے اور ری سیٹ ہے ری سیٹ کا یہاں پہ بٹن اندر لگے آپ یہاں پہ اس کو کسی بھی سوئی وغیرہ یا کسی بھی پیپر پین وغیرہ سے ری سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اگر اس کے پیچھے والی سائٹ پہ آتے ہیں راوٹر کی تو یہ ہمارے پاس فون ون ہے اور فون ٹو اس کے نیچے پون لکھا ہے پیسے و اپٹیکل نیٹ ورک اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہاں پہ لین ون لین ٹو لین ٹری اور لین ٹو کے اپشن ملے ہوئے ہمیں تو اس کے بعد یہاں پہ پاور کا آن آف کا بٹن ہے اور اس کے بعد یہ جو پون لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ کہیں نیچے آ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے راوٹر کو دوسری طرف ٹرن آٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ یہاں سے یہ کیبل ہوتی 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 یہاں سے گھوم 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 کے یہاں سے ہوتی 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 یہاں سے نیچے آ کے یہ ادھر آئے گی یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا اس کا سین ہوتا ہے تو یہ ہمارا پورٹ ہے فائبر آپٹک پورٹ ہے یہ در اندر پڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو اگر تھوڑا بلر کر کے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر اس طرح ہوتا ہے اور یہاں پہ جا کے یہ کنیکٹر لگ جاتا ہے تو اگر آپ کا یہ نیچے گرین ہے تو آپ نے گرین کنیکٹر لگانا ہے اگر آپ کا بلو ہے تو آپ نے بلو کنیکٹر لگانا ہے اس کے آگے جو کیبل کے آگے کونیکٹر ہوگا وہ گرین ہے تو اس لئے گرین لگے گا جب میں بلو لائے ہوں وہ آپ کو دیمنسٹریشن کے لیے لگایا دکھانے کے لیے لائے ہوں بلو گرین والا بھی میں پرچیز کر کے لے ہوں گا تو وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تو یہاں پہ باقی راوٹر کی کنفیگریشن وغیرہ ہے اور یہ سمپلی یہ والی جو ہے ہماری کیبل آ رہی ہوگی ہے آپ نے دیکھنا ہے اس کا ٹاپ والا حصہ کون سے تو یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے یہ والا اس ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح یہاں پہ پلگ ان کر دینے سمپل سی لوجک اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر کیپ لگی ہوتی ہے یہ کیپ آپ نے اتار دینی ہے یہ کیپ میں اتار دیتا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح بچ گئے یہاں سے آپ نے اس کی ٹاپ والی جگہ اٹھانی ہے اور یہاں پہ اس کے اندر پٹ ان کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فکس ہو چکا ہے جب بھی آپ نے کبھی اس کو نکالنا ہے تو سمپلی یہاں سے پکڑ کے دونوں سائٹوں سے پکڑ کے اس کو آرام سے پیچھے کھینچ لینا ہے سٹریٹ تو یہ نکلائے گی تو ابھی ہم چلتے ہیں چھت پہ اور اپنی فائیور اپٹک کیبل کو بچھانا شروع کرتے ہیں پھر ہم آپ کو آگے کے ساری تفصیل بتائیں گے تو آپ نے تھوڑے سے یہ بھی لے لینے یہ والٹائز جس کو کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لے لینے ہیں اپنی کیبل کے موٹائی کے حساب سے کئی فائیور کیبل زیادہ موٹی ہوتی ہیں تو یہ سوا جائیں گے میں نے مکس لے لیے ہیں تو ان کو اپنی کیبل کے ساتھ بعد میں دیوار کے ساتھ اڈجسٹ کریں گے پروپرلی تاکہ وہ بری نہ لگے تو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا تو یہ میں آپ کو بعد میں دکھا دیں تو اب میں آ چکا ہوں اپنے جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کا ایکسس پوائنٹ ہے جہاں سے وہ یوزرز کو کنیکشن دیتے ہیں تو ادھر آ گیا ہوں اپنی چھت پہ تو جہاں پہ انہوں نے یہ فکس کیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر کیمرہ میرا دکھا سکے تو یہاں پہ یہ پیچھے سے ایک انٹرنیٹ پروائیڈر کی تار آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو کیبلز جا رہی ہیں اس باکس کے اندر اس باکس کے اندر ساری گیم ہوتی ہے سارا فائبر ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو کھول کے بعد میں دکھا دوں گا جب ہم اس میں اپنا کنیکشن کریں گے تو اس کے اندر ایک کپلر لگا ہوگا تو کپلر جو ہے ون بائی ایٹ کا ہے تو اس سے ہم اپنا کنیکشن کریں گے تو یہاں سے اس کو بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم اپنی کیبل کو بچھا لیتی ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائبر کے ساری تار آ چکی ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور یہاں پہ اپنی چھت سے لے کر وہ جو ان کو ایکسس پوائنٹ ہے وہاں سے لے کر اپنے گھر کے اندر تک لے کر جائیں گے تو تھوڑا بہت آپ کو دکھائیں گے یہ سمپل ہے آپ وہاں سے لے کر تو خود بھی جا سکتے ہیں اس میں دکھانے ہی خاص چیز ہیں چلیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پرانا انٹرنیٹ ہے ابھی تو ورک کر رہے ہیں لیکن اس کو میں یا تو اتروا دوں گا یا لگا رہے ہیں یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں فائبر کی طرف بھائے بھائے کوپر تو یہ آپ کیبل دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیبل کو رام سے لے رہا ہے یہ بیچ میں جو اس کی لائنز ہیں ان کو صحیح کھولنا ہے جو دوسری ویلی سیڈ ہے اس کو پھر لال نیچے کر دینا ہے اس کو رام سے کھولنا ہے بجائے اس کے کہ اس میں آپ اس میں گرا لگ جائے اور پھر آپ کے لئے مشکل ہو تو کیبل کو آپ نے رام سے کھول کے بچھانا ہے تو ابھی ہم اس کیبل کو بچھاتے ہیں پھر آپ پر دکھاتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ چھت پتار پہنچا لی ہے یہ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ ہمارے گھر میں آئے گا اس کو میں تھوڑا آئیٹ کرتا ہوں بارش ہوئی تھی رات کو تو یہ ساری تار میرے سے ایک دن میں نہیں مطلب شام کو شروع کی تھی تو اس کے بعد اس کو میں سائیڈ سائیڈ سے سلیکے سے لے کے گیا ہوں اور میرا کافی ٹائم لگ گیا مغرب ہو گئی تھی پھر میں نیچے چلا گیا تو ابھی دوبارہ واپس آیا ہوں تو صبح صبح اس کا کام نپٹاتے ہیں پھر آپ کو کنیکشن بھی کر کے دکھانا ہے اس کے اندر شاید پانی چلا گیا تو یہ آپ دے سکتے ہیں پاس ہی یہ پڑا ہے اس باکس میں یہ دیکھیں اس میں ہی پانی گیا ہوئے سارا بھیگ چکے لیکن فائبر سے فائبر کو پانی سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہے کہنا ان لوگوں کا تو اس کے بارے میں یہ بھی باقی کافی ایکسٹرہ تار ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں اب باقی دیکھتے ہیں آپ کو کیبل کس طرح سیٹ اپ کرنی ہے کیبل کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ یوز کرنا ہے کیبل کو کہیں بھی آپ نے گرا وغیرہ نہیں لگانی یہ دیکھیں یہاں سے میں گزار کے لائے ہوں اور یہ آگے جا رہی ہے تو یہ آپ نے اس کو سمپلی یہ علی المونیم کی یہ ہوتی ہے یہ ٹائے یا اس سے ٹائے کرنا ہے یا دوسری کیبل ٹائے ہوتی یہ کیبل ٹائے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیبل سائیڈ سائیڈ سے گزر رہی ہے اب اس کو میں تھوڑا ہوتا اور باندھوں گا یہ کیبل ٹائے ہیں کیبل ٹائے سے آپ نے باندھ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیبل ٹائے تو اس کیبل ٹائے سے آپ نے باندھ لینا ہے تو یہ آپ کو مل جائے گی دکان سے نہیں ہے تو آپ نے چھوٹی سی گرہ لے لینی ہے یہ رسی ہے اس سے باندھ لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ جس چیز سے مرضی باندھے دیکھتے ہیں میں پائپ کے ساتھ ساتھ اس لئے لے گیا ہوں تاکہ کیبل جو بعد میں ڈیمیج نہ ہو یہاں میں اپنے میں نے جگہ جگہ پر اس کو بانھ لیا تو یہ اپنے جگہ جگہ سے یہ دیکھیں بانھ کے سلیکے سے اس کو لے جانا ہے اور یہاں بے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دی آئیں تو یہاں سے ہی میں نے آرام سے باندی یہ تاکہ کوشش کرنے آپ نے اس کو کہیں بھی اس کو آپ نے گیرا نہیں لگانی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس رسی سے دی ہے بالکل ریلیکس ہے یہ آپ نے بالکل اس کو نہیں لگا نہیں آپ نے اس کو اسی طرح باندھنے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ کافی زیادہ پیچھے بچ بھی چکی ہے ابھی اس کو میں نیچے لے جاؤں گا نیچے آپ کو جا کے دکھاؤں گا کہ اس کا کیا سین ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گیبل اندر آ چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری والی یہ پہلے کپر وائر جا رہی تھی اور ساتھ بلکل آپ نے اس کو اسی طرح سلیکے سے لے گیانا ہے اور سٹیچز لگا لگا کے نیچے تک لینے اور اپنے پوائنٹ تک پونچا دینے تو اب میں اس کو پنچھا لوں گا آپ کا پہلے ہی کافی ٹائم میں بیسٹ ہو چکا ہے یہ دکھانے میں تو ابھی میں آپ کو مزید نہیں دکھا رہا آپ کو بس جوائنٹ لگانا دکھاؤں گا اور آگے سیٹنگ بغیرہ کس را آپ لٹھا ببین کو مزید نہیں ہے موسیقی 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 یہاں ہے پسے رو جائے گا لے 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 باران کوئی فائبر دال جائے گا یہاں اور یہ باران کوئی ہے 2 کوئی ہے باران تو نہیں ہے ایران 2 کوئی ہے اگر ہمارا بندہ آئے گا اس کو دیکھے نہیں موٹی فائبر دیکھے سوچے گا یہ ہماری مینہ ہے نہیں م١ٰی مٰھ موسیقی 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 ایک چھوٹی ٹائی نکال رہا ہے چھوٹی ٹائی نکال رہا ہے چھیڑتے تو ایسے رہتے ہیں بتانی کبھی کیا کر جاتا ہے گا چھیڑیں گے تو اپنی نیٹ باندھو گا مزہ ہوتا بہن ہے آپ یہاں پہ ہمیں کونکنکشن نکال کے دیں اسی بلادے میں کیا کر کے دیں کونکشن اور نکال کے دیں کون آپ کونکشن ابھی یہ نیچے والی آئیں ہیں ان سے شاید یہ لگوائیں ان کو بتایا تھا کونکشن کونکشن موسیقی 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 ہمارے لائٹ تو لگ رہی ہے یہ تو بھئی ایک سائیڈ والی ہے جیسے کٹی گئے نہیں جی ہمارے لائے جیسے کٹی گئے کیا 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 یہ کیا دیکھیں دیکھیں تکرمان تکرمائی بھائی سوچ تکرمائی تکرمائی نا یہ کہتے ہیں اگر کچھ بھی الگ ہو جائے تو مشین نہیں چھوڑ گیا کچھ بھی ہو جائے گا کئی بھی کام کر رہے وہ مشین ترے ساتھ ہوں جو کچھ بھی ہو جائے اس이 ہوں موسیقی 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 اگر کسٹمر بغیرہ سے خدا ہو تو یہ پیسے لینے شروع ہو گئے ہیں آپ جی نہیں باہر سے جتنہاں اب بڑا issue اور مرضی ہے اس کے ہم پیسے ہی لے تھے فرام کے بھی خدا ہو کوئی issue نہیں ہے لیکن اس کو اب ہواک کریں گے تو پیسے اونی اس کو یہ پیک ٹیل کو موسیقی اس کو اپک ٹیل کو اس کے پیسے ہی اس کی ہمپےروڑ دے تاہا ہے اگر یہ خدا ہوگا ہی آپ چیننز کریں گے آپ کے بعد ہمیں اکثر کوئی بچے ہیچے کھینجتے ہیں ہمیں پریشور آجاتا ہے یہ خواب ہوتی ہے پھر لیتے ہیں وہ دب نہیں گئی کیا ہوا وہ دب گئی ہے یہ دب گئی ہے وہ میٹر دام دائی ہے بیٹر دام دائی ہے اگر دبی ہو دبی نہیں ہے اور بلکل لوس چھوڑ ہوں یہ پیچھے چلنا نہیں لگا اچھا موسیقی دب موسیقی سچ موسیقی موسیقی ن дело موسیقی 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 اب ان کا ہو گیا ایک آسی جواد ساہر ہے نہیں نہیں بلکہ ان کی جواد ساہر ہے نہیں ان کا جواد ساہر ہے آئی ڈی آرڈی بنی ہو گئی نظر دفتر میں ایک آسی راوٹر جن سے واپس لیتے ہیں ان کے پیچھے لگاتے ہیں کیونکہ یہ روٹر آمی نہیں جاتے ہیں ایک آر کا فائبر پساروں میں ایک آسی راوٹر کلیپ میرے پاس چھوٹے ہیں در دو مجھے بیٹ یہ ضرور ہی ہے کلیپ اس کو بیجے نہ لیا ہے دکان سے لیا ہے دکان میں نہیں آپ کی ہم اپنی جو فائبر ڈالتے ہیں اس کے مطابق ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے کلیپ ہم ٹوکوٹ چکتے دلکو لینڈ پر نیچے ہی لگا ہوگا ہے تا بھی دروازے پر نیچے سایتا ہے در ایک آسی رکھا ہے دلکو لینڈ پر نیچے ہی لگا ہوگا ہے دروازے کے نیچے سایداری باتیں گزرائیں گے اسے نیچے ماربل ایسے ہی لگے ہاں ماربل سے اوپر ایسے ہی لگے J-W-A-D ہے نا V-A-D ہے فول نیم مومبال نمبر شین نیش نمبر یا مومبال نمبر شین نیش نمبر شین نمبر جنتے ہیں جواب جاتین سارے جواب منجور آپ کو پاسوٹ پتے ہیں نمبر موسیقی 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 ہے اور آپ دے سکتے ہیں پاور کیے بل کیلکتو ہے اس کے بعد یہ پون پیسیب Optical Network کی لائٹ جل رہی ہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ کی لائٹ بھی جل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یوں connection ہے Fiber Optic ISP سے لے کر آپ کے جو روٹر تک راوتر تک ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئے انٹرنیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا تو یہ آپ دے سکتے ہیں جب یہ انٹرنیٹ کی لائٹ جلتی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا انٹرنیٹ بھی successfully چل پڑ ہے اور اور یہاں پہ وائ فائی کی بھی لائٹ جال رہی ہے ڈبیو پی ایس یو ایس بی فون وغیرہ کی اور لین کنیکشن کی فیلال مجھے ضرورت نہیں ہے آپ جب لگانا چاہیں تو لگا لیں تو یہ ہماری فائبر کیبل ادر سے پیچھے سے آتی آتی رول ہوتی ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے یہاں سے ہمارا جو کنیکشن پوائنٹ ہے یہ پیچھے لگا ہوا ہے اس سے پیچھے جا رہی ہے تو آپ نے فلی دیان رکھنا ہے کہ یہ جو کیبل ہے آپ کی یلو والی اور یہ جو بلیک کیبل ہے اس کو آپ نے ٹیڑا نہیں ہونے دینا اور اس جو یلو کیبل ہے یار اس کیبل کا تو آپ نے بہت ہی دیان رکھنا ہے اس کیبل کا آپ نے بہت دیان رکھنا ہے یہ جو آپ کی یلو والی کیبل ہے اس کا آپ نے بہت دیان رکھنا ہے اپٹیکل فائبر کیبل ہے تو اس کو آپ نے بالکل خراب نہیں ہونے دینا تو ہمارا کنیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے چلائے جو ہم سیٹ اپ اسے آپ کی نیچے Preчکی رشت کر جائے ばوج د Sara розبہ کریں کئبل ٹائز میں دحمام diesem جب کو آپ تع Ji سا ہے اب کئبل ٹائز میں پڑھتے ہیں ایک ان لوگ ہوا، یہ کابل ٹائز میں سلم دے آپ کے اپنے رحم سے مہروا سے تونے ان کو اس کے ولیٹ ہے پر استعال ہوا،ک حسن اللہ ڈیلا آدھیا